اسلام علیکم دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرلیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کرلیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقائدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں لیکن اب جو مخبروں نے یہ اطلاع دی ہے کہ سلطان حمدان سے بھی بہت آگے جا چکا ہے تو ہم اسے کہاں کہاں ڈھونڈتے پھریں گے کس کس جگہ پہنچ کر اسے آنے والے دور سے متعلق ہدایات حاصل کرتے رہیں گے زوزنی کے سامنے آکھڑے ہوئے نظام الدین بڑے غور سے ان کی طرف دیکھنے لگا تھا کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ آنے والے ان دونوں مخبروں میں سے ایک نظام الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا امیر ہم دو خبریں لے کر آئے ہیں وہ خبریں ہمارے نقطہ نظر سے تو اچھی ہیں اب ہم نہیں جانتے کہ آپ ان کو کیسا خیال کریں گے پہلی خبر یہ ہے کہ یہاں سے دس میل شمال میں چنگیز خان کا ایک لشکر ہے اس کی کمانداری چنگیز خان کا بڑا سالار توشی خان کر رہا ہے اور وہ ان علاقوں میں رصد حاصل کرنے میں کوش آئے دوسری خبر یہ ہے کہ منگولوں کا ایک لشکر جسے چنگیز خان نے ہمارے سالار نظام الدین کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ نظام الدین کو زندہ یا مردہ گرفتار کر کے چنگیز خان کے سامنے لائے وہ لشکر بھی یہاں سے لگ بھگ پانچ سات میل کے فاصلے پر مشرق کے جانب ہیں یہاں تک کہنے کے بعد وہ مخبر جب خاموش ہوا تب اس کا ساتھی بولا اور کہنے لگا امیر ان دو کے علاوہ ایک اور بھی خبر ہے وہ یہ کہ چنگیز خان کا بڑا سالار سبدائی جسے چنگیز خان نے ہمارے سلطان کے پیچھے لگا رکھا ہے تاکہ سلطان کو گرفتار کیا جائے وہ بھی توشی خان سے ملنے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے لیکن وہ بھی بہت دور ہے سبدائی کے پاس بھی رصد کی صورت میں بہت کچھ ہے یہاں تک کہنے کے بعد وہ مخبر خاموش ہو گیا کچھ دیر تک نظام الدین گہری سوچوں میں ڈوبا رہا پھر غسیلے لہجے میں وہ آرِ زوزنی کو مخاطب کر کے کہنے لگا آرِ زوزنی میرے بھائی مخبر خبریں تو اچھی لے کر آئے ہیں لیکن ہم منگولوں پر حملہ آور بھی ہوں تو کیا فائدہ حملہ آور ہونے کے بعد ہمیں ان کے سامنے سے بھاگنا ہے اس لیے کہ اگر منگولوں کے وہ تینوں لشکر یکجا ہو گئے تو ہمارے لیے خطرات اور مصیبتیں کھڑی کر دیں گے تو پھر یہ کام ہم کس لیے کریں سلطان تو اپنی جان بچانے کے لیے دو لاکھ مسلمانوں کو اپنے ساتھ گسیٹتا ہوا ایک جگہ سے دوسری جگہ سرگردہ ہیں اس کو یہ خبر نہیں کہ اس کے سالار کہاں بکھرے ہوئے ہیں میں نے کیا کرنا ہے دشمن کو روکنے کے لیے میں نے کیا تدبیریں اختیار کرنی ہیں اس پر ان دنوں ایک ہی سودا سوار ہے کہ کس طرح اپنی جان کو محفوظ رکھ سکتا ہے اسے یہ احساس ہی نہیں ہے کہ اس کے سالار اس کے کماندار بے لفظ نقطوں بدشگونیوں کے ہمزادوں کی گونگی منطق اپنے مفہوم سے ناشنا جملوں کی طرح ادھر ادھر دھکے کھاتے پھر رہے ہیں اور مجھے اور تمہیں اس نے لشکر کے لیے رسط جمع کرنے پر مقرر کر رکھا ہے اور ساتھ ہی بڑے شہروں کی حفاظت میں مدد دینے کے لیے بھی بھیج رکھا ہے اس طرح مسلمانوں کا ختل عام دیکھتے ہوئے ہم روز گرتے ہوئے گروندوں کی طرح بکھر جاتے ہیں ہر شب سونی بنجر دھرتی کے نیچے گونگے خواب دیکھتے ہیں یہاں تک کہنے کے بعد نظام الدین تھوڑی دیر رکا پھر انتہائی دکھ میں ڈوبی آواز میں وہ دوبارہ کہہ رہا تھا ہارے ززنی کب تک یہ منگول آگ بڑھکاتی ہواوں تشدد کے نشانات خونی انقلاب کی کڑواہٹوں کی طرح مسلمانوں کا تاقب کرتے رہیں گے شہر پر شہر فتح کرتے ہوئے ہر شہر کی سانسوں کو زہر آلود کرتے چلے جائیں گے میں اور تم کب تک تائیدِ الٰہی سے محروم اپنے مسلمان بھائیوں کو گلی گی نگر نگر دھکے کھاتے دیکھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ کس طرح ناگ کی طرح پیچو تاب کھاتے منگول ان کا تاقب کر رہے ہیں میرے بھائی کب تک ہم اپنے چہروں پر سوالات کی امبار لیے اپنے مسلمان بھائیوں کو ٹوٹی کرنوں پکھرے زرد پتوں زندگی کے دروبام کی تزین سے محروم اور بے نشان منزلوں کی کسک کی صورت میں دیکھتے رہیں گے میرے بھائی تیرے سامنے میں نے کئی بار سلطان سے گزارش کی التماز کی کہ آپ لشکر اپنے سالاروں اور اپنے بیٹے جلال الدین کے حوالے کر دیں آپ ایک طرف ہو جائیں ہم نہ صرف آپ کی حفاظت کریں گے بلکہ آپ پر یہ ثابت کریں گے کہ جس طرح کوئی شیر دل چوپان اپنے ریوڑ کی حفاظت کے لیے اپنی تلوار سونت کر دھیڑیوں کو مار بگاتا ہے اسی طرح ہم بھی چنگیز خان اور اس کے لشکریوں کو اپنی سرزمینوں سے نکال کر ان کی سرزمینوں میں داخل ہوں گے لیکن ہائے حیف سلطان کوئی بات مانتا ہی نہیں اب ہمارے سامنے نہ ساحل ہے نہ کوئی سفینہ اب ہم کیسے اپنے قوم کی عظمت کے محافظ کہلا سکتے ہیں میرے لیے تو اب ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہم خوارزم شاہ کے اچھے سالار ہونے کے ناتے سے مسلمانوں کے کسی شہر کی حفاظت نہیں کر سکے آرے زوزنی قسم اللہ پاک کی جس روز بخارہ فتح ہوا تھا میں رات کو بڑا رویا جس روز سمرقند بھی جاتا رہا اس رات بھی مجھے نیند نہیں آئی اس رات بھی میرے آنسوں نہ تھمتے تھے اور کبھی کبھی میں یہ سوچتا تھا کہ ابھی اٹھوں اور سلطان سے دو ٹوک بات کروں کہ لشکر ہمارے حوالے کر دے اور اگر نہیں کرتا تو پھر سلطان کی گردن کاٹ کر لشکر پر قبضہ کر کے اور خم ٹھونک کر چنگیز خان کے سامنے آؤ لیکن بھائی یہ ساری جذباتی خواہشیں تھیں جن پر عمل تو نہیں کیا جا سکتا تھا میرے بھائی تم بھی سوچو ہمارے ہاتھوں سے ترمز شہر گیا اطرار بخارہ بلخ خوارزم سمرقند سب نکل گئے یہ ہمارے قوم کی عظمتوں کے نشان تھے جو اب ہمارے پاس نہیں رہے اب تم بتاؤ یہ مخبر جو خبریں لے کر آئے ہیں کہ توشی خان بھی قریب ہے اور اس کے پاس رسد کی صورت میں بہت کچھ ہے دوسرا لشکر جس کی کمانداری علون کر رہی ہے اس کے پاس بھی رسد کا کافی سامان ہے اور تیسرا لشکر جو سوبدائی کی کمانداری میں ہے اور جو سلطان کے طاقب سے نکلا تھا اس کے پاس بھی رسد کے سامان کے ڈے ہیں اگر ہم ان تینوں لشکروں کو اپنے سامنے زیر کر کے ان سے رسد کا سامان چھین لیتے ہیں تو میرے بھائی اس سے کیا میری قوم کی عظمت لوٹ آئے گی کیا ان شکستوں اور بدنامی کے داغوں کی تلافی ہو جائے گی جو اب تک ہماری پیشانی پر سچ چکے ہیں نظام الدین جب خاموش ہوا تب آریز زوزنی اپنی جگہ پر سے اٹھ کھڑا ہوا پھر نظام الدین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہنے لگا میرے عزیز بھائی جو کچھ تم نے کہا ہے یہ درست ہے میرا اپنا سینہ چلنی ہے جب میں مسلمانوں کو بیبسی کی حالت میں منگولوں کے آگے ادھر ادھر بھاگتے دیکھتا ہوں تو میں بھی بڑے بڑے فیصلے کرتا ہوں لیکن تمہاری طرح ان پر عمل نہیں ہو سکتا میرے بھائی اٹھو اپنے کام کی ابتدا کریں توشی خان پر حملہ آور ہوں میرے بھائی اگر سلطان جگہ جگہ بھاگتا پھرتا ہے تو کچھ نہیں کرتا چلو ہم منگولوں پر حملہ آور ہو کر ان کا قتل عام کر کے کم از کم کچھ نہ کچھ انتقام کا بوجھ ہلکہ کر لیتے ہیں جو مسلمانوں کے قتل عام کی وجہ سے ہم پر فرض ہو چکا ہے لظام الدین اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا وہ بکھرا بکھرا سا تھا تاہم اس نے اپنے آپ کو کسی قدر سنبھالا پھر کہنے لگا اچھا میرے بھائی چلو دیکھتے ہیں منگولوں کے ساتھ ان تین مقامات پر ٹکراو سے کیا نتیجہ نکلتا ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد نظام الدین اور آرز زوزنی اپنے لشکر کو لے کر بڑی تیزی اور برقرفتاری کے ساتھ چنگیز خان کے سالہار توشی خان کا رخ کر رہے تھے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے نظام الدین اور آرز زوزنی اپنے لشکر کے ساتھ توشی خان کے سر پر پہنچ گئے قبل اس کے کہ توشی خان سمل کر ان پر حملہ آور ہونے کی پہل کرتا نظام الدین اور آرز زوزنی جلتی دھوپ کے لمبے سفر میں بدبختیوں کے حیجان رخ اور بسارت کی تازگی چھین لینے والے قسم ساتھ سمندرک کے طوفان دنڈلکوں کی اداسیوں میں روحوں کے زخم دیتے لو کے جلسہ دینے والے تھپیڑوں اور وحشی بگولوں کی مار کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے شروع میں ہی نظام الدین اور آرز زوزنی نے اس قدر تیز حملے کیے کہ توشی خان سنبھل نہ سکا جارہیت ابھی اختیار نہ کر سکا شروع ہی میں جب اس نے اپنے آپ کو دفاع تک محدود رکھا تب نظام الدین نے اپنے حملوں میں اور زیادہ تیزی پیدا کر دی جس کے نتیجے میں توشی خان کے لشکر کا بڑا حصہ تہہ تیغ کر دیا اور توشی خان شکست اٹھا کر بھاگ گیا اس کے پاس جس قدر رسد کا سامان تھا اس پر نظام الدین اور آرز زوزنی نے قبضہ کر لیا یہ نظام الدین کے ہاتھوں توشی خان کی بدترین شکست تھی توشی خان کو مار بگھانے کے بعد نظام الدین نے اپنا ایک تیز رفتار قاسد اولون اور برغا خان کے لشکر کی طرف بھیجوایا اور نظام الدین نے برغا خان کو یہ پیغام لکھ دیا کہ جو لشکر لے کر وہ نظام الدین کی جستجو میں سرگردہ ہیں اسے لے کر واپس چلے جائیں اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو ان پر حملہ آور ہوگا اور ان کے پورے لشکر کو کاٹ کے رکھ دے گا یہ پیغام ملنے کے بعد برغا خان اور اولون نے آپس میں مشورہ کیا پھر نظام الدین کی خواہش کے مطابق وہ اپنے لشکر کو لے کر پیچھے ہٹ گئے اب نظام الدین اور آرز زوزنی چنیر خان کے نامور سالار سبدائی کے گرد اپنا گھیرہ تن کرنے لگے تھے اپنے مخبروں کے ذریعے نظام الدین نے اپنے اطراف میں یہ خبریں پھیلا دیں کہ سلمانوں کا ایک لشکر توشی خان پر حملہ آور ہو چکا ہے دونوں لشکر بری طرح ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں سبدائی کو جب یہ خبر ملی تو اس نے فوراً اپنے رد عمل کا اظہار کیا لشکر کو اس نے دو حصوں میں تقسیم کیا ایک حصے کو لے کر وہ بڑی تیزی اور برقرفتاری سے وہ رسد اور ضروریات کا دوسرا سامان لے کر اس کے پیچھے توشی خان کی طرف آئے جو ہی سبدائی آدھا لشکر لے کر توشی خان کی طرف گیا نظام الدین اور آرد زوزنی آندھی اور توفانوں کی طرح حرکت میں آئے وہ سبدائی کے لشکر کے اس حصے پر جو رسد اور ضروریات کا دوسرا سامان لے کر جا رہا تھا موت کا شبخون مارتے قیامت کے لمحوں زیست کی ہر نشات سے محروم کر دینے والے آتش فشان قلب کی آنکھوں میں سرخ سورج کی سنگین کرنوں بارودی ہواوں کے توفانوں درد کے اڑتے غبار اور اندیشوں کی ریت کی طرح حملہ آور ہو گئے نظام الدین اور آرد زوزنی کو زیادہ جددجد نہ کرنا پڑی سبدائی کے لشکر کے اس حصے کو انہوں نے تقریباً کاٹ کر رکھ دیا تھا اور پھر جو سامان توشی خان سے ملا تھا اسے اور جو سبدائی کے لشکر کو کاٹنے کے بعد رسد اور ضروریات کا سامان چنگیز خان کو جب خبر ہوئی کہ توشی خان کو بدترین شکست ہوئی ہے اور اس کے لشکر کے کافی بڑے حصے کو کاٹ دیا گیا ہے اور یہ کہ سبدائی کا لشکر بھی کاٹ کر اس کو رسد سے بھی محروم کر دیا گیا ہے اور یہ کہ مسلمانوں کے حملوں سے خوفزدہ ہو کر برغہ خان اور اولون بھی لوٹ آئے ہیں تب چنگیز خان نے توشی خان برغہ خان، سبدائی خان اور اولون کو اپنے پاس طلب کیا اس وقت چنگیز خان اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جب سب اس کے سامنے گئے تب سب سے پہلے چنگیز خان نے برغہ خان اور اولون کی طرف دیکھا اور کہنے لگا میں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ نظام الدین پر قابو پانا اسے پکڑنا یا غرفتار کرنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے یہ کام تم دونوں سے بہت انچا ہے یہ کام میں اپنے دو سالاروں پیلگوش اور جائسی کے سپورت کرتا ہوں برغہ خان اور اولون تم اس لشکر میں پیلگوش اور جائسی کے تحت کام کرو گے اولون اگر تم شامل نہ ہونا چاہو تو تمہاری مرضی ہے اس لشکر میں شامل ہونے کے لیے تمہیں مجبور نہیں کیا جائے گا اس پر اولون نے فوراں فیصلہ کیا اور کہنے لگی خان اعظم میں اس لشکر میں شامل ہوں گی اس لیے کہ اپنے بھائی اریوش کا انتقام لینا مجھ پر فرض ہے چنگیز خان مان گیا اور اسے اجازت دے دی کہ وہ اس لشکر میں شامل ہو سکتی ہے برغہ خان اور اولون سے فارغ ہونے کے بعد چنگیز خان نے توشی خان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا توشی یہ بتاؤ تمہارا ٹکراؤ کس سے ہوا اور مسلمانوں کا وہ کون سا سالار تھا جواب میں توشی خان بڑی بیبسی سے کہنے لگا خان اعظم مجھ پر حملہ آور ہونے والا نظام الدین تھا وہ اچانک نمودار ہوا اور ایسا شدید حملہ کیا کہ میرے لشکری سنبل نہ سکے جس کی بنا پر ہمیں پسپائی اختیار کرنی پڑی توشی کا جواب سن کر کچھ دیر تک چنگیز خان سوچتا رہا اس کے بعد اس نے اپنے بڑے سالار صبحی کی طرف دیکھا اور کہنے لگا صبح دائی تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا تم نے جو فیصلہ کیا وہ دانش مندانہ نہیں تھا تم نے اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیوں کر دیا میرے مخبر مجھے سب کچھ بتا چکے ہیں تم آدھے لشکر کو رسد کے سامان کی حفاظت پر چھوڑ کر باقی آدھے کے ساتھ توشی خان کی مدد کے لیے پہنچے یہ ساری خبریں میرے خیال میں علاودین کے سالار نظام الدین نے پھیلائی تھی ان خبروں پر عمل کرتے ہوئے تم لشکر کو لے کر توشی خان کی طرف بڑھے اور تمہاری غیر موجودگی میں وہ تمہارے آدھے لشکر پر حملہ آور ہوا اسے کاٹ کے رکھ دیا اور تمہارے پاس جس قدر رسد اور ضرورت کا سامان تھا وہ سب لے کر چلتا بنا یہاں تک کہنے کے بعد چنگیز خان جب خاموش ہوا تب صبدائی اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے کہنے لگا خانِ آزم آپ کا کہنا درست ہے دراصل اس وقت یہ خبریں آئیں تھیں کہ توشی خان پر مسلمانوں کے ایک لشکر نے حملہ کر دیا ہے تو میں اپنے حواظ کو بیٹھا کیونکہ وہ سالار جس کا نام نظام الدین ہے وہ توشی خان کو ترین شکست دینے کے بعد دوسرے راستوں سے ہوتا ہوا میرے لشکر کے اس حصے پر حملہ آور ہو گیا جو رسد کی حفاظت کر رہا تھا اس لشکر کو اس نے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا اور جس قدر رسد کا سامان ہمارے پاس تھا وہ چھین کر لے گیا چنگیز خان تھوڑی دیر خاموش رہا پھر کہنے لگا جو ہوا سو ہوا اب اس نظام الدین کے پیچھے میں جائسی اور پیل گوش کو لگاؤں گا اور ان کے لیے ایک خاصا بڑا لشکر مقرر کروں گا حلون اور برغہ خان بھی اس لشکر میں کام کریں گے فیلحال میری پوری توجہ اس وقت خوراسان کو فتح کرنے پر ہے تم سب سالار خوراسان کی فتح میں میرے ساتھ رہو گے خوراسان کو فتح کرنے کے بعد پیل گوش اور جائسی کے لشکر کی چنانچہ اپنے ارادوں کی تکمیل کے لیے چنگیز خان اب خوراسان کی طرف متوجہ ہوا خوراسان کے حالت اس وقت عجیب و غریب تھی اس لیے کہ خوراسان کے علاوہ دوسرے صوبوں کے عاملوں کو بھی سلطان نے اس وقت ایک اہم پیغام بشوایا جس وقت سلطان کو منگولوں کے مظالم کا علم ہوا تو اس نے کہلا بیشا چونکہ منگول ان شہروں اور قلوں کے لوگوں کے ساتھ مضاہمت کرتے ہیں بہت زمانہ سلوک کرتے ہیں اس لیے جب تک کامیابی کا یقین نہ ہو سرداروں اور کمانداروں کو خامخام منگولوں کا مقابلہ کر کے موت کو دعوت نہیں دینی شاہیے لوگ پہلے ہی منگولوں سے سخت مروب ہو رہے تھے سلطان کے اس پیغام نے رہی سہی کمی بھی پوری کر دی شہر اور قلے بجلی کے رفتار سے فتح ہونا شروع ہو گئے چنانچہ خوراسان کے والی نے بھی ایسا ہی کیا جب منگولوں کی آمد کی اطلاع موصول ہوئی تو اپنے خزانے سمیٹ کر خود کو پاک یزار کے قلے میں پناہ گزین ہو گیا اور مرو میں ایک شخص کو اپنا جانشین مقرر کرتا گیا اسی زمانے میں ایک ترکمان سالار بوکا نامی اپنے قبیلے کی مدد سے حملہ آور ہو کر خوراسان کے مرکزی شہر مرو پر قبضہ کر لیا بہت سے بھولے بٹ کے لشکری جن کا اس افرہ تفری میں کوئی پرسان حال نہ تھا اس کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے خوراسان کا حاکم اور آمل جو اس وقت یاک یزار کے قلے میں پناہ گزین تھا کسی سلسلے میں خوراسان کے اس قلے کے پاس گزرا جس کا نام سالوک تھا تو قلے کے حاکم شمس الدین نے اس کی بڑی آو بغت کی ترک اور تاجک قبائل نے خوراسان کے اس مل کو اپنی وفاداری کا یقین دلا کر ہرات کی فتح پر اکسایا ان لوگوں کے اس اجتماع سے وہ خود کو مضبوط سمجھنے لگ گیا اور سب سے بہلے مرو پر لشکر کشی کی شہر کے قریب پہنچ کر دارہ سراجان کے مقام پر پڑاؤ کیا مرغری قبیلے کے جو لوگ خوراسان کے والی کے چلے جانے کے بعد بوکا نامی سالار کے جھنڈے تلے جمع ہو رہے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ خوراسان کا اصل والی واپس آ گیا ہے تو بوکا کو چھوڑ کر اس کے پاس چلے گئے کیونکہ اب بوکا خوراسان کے اصل والی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اس لیے اس نے مقابلے کا ارادہ ترک کر دیا اور خود خوراسان کے والی کے لشکر میں شامل ہو گیا اب صورتحال یہ تھی کہ خوراسان کے والی کی کمانداری میں آٹھ ہزار لشکری جمع ہو گئے تھے اور اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ہرگز منگولوں کے سامنے نہیں جھگے گا لیکن مرو شہر کا شیخ الاسلام شمس الدین حارسی چونکہ خوراسان کے والی سے ناراض تھا اس لیے وہ چاہتا تھا کہ جو بھی ہو خوراسان میں وہاں کے والی جس کا نام شرف الدین تھا اس کا اثر و رسوخ نہ ہونے پائے چنانچہ ایک جمعہ کے روز خطبے کے دوران اس کے ہوں سے نگل گیا کہ ان لوگوں پر جو منگولوں کی مخالفت کرتے ہیں خدا کی لانت ہو یہ جملہ سن کر حاضرین بھڑک اٹھے وہ ہنگامہ برپا ہوا کہ شیخ الاسلام کو جان کے لالے پڑ گئے آخر اس نے گڑ گڑا کر معافی مانگی جب کہیں عوام کا جوش دھیمہ پڑا یہ خبر خوراسان کے والی شرف الدین کو بھی پہنچ گئے چنانچہ شیخ الاسلام کی طلبی دربار میں ہوئی اس دوران شیخ الاسلام کا ایک خط پکڑا گیا شیخ الاسلام شمس الدین حارسی نے اس خط میں ایک رشتہ دار جو سرخص کا قاضی تھا لکھا تھا کہ وہ منگولوں کو جو اس وقت سرخص فتح کر چکے تھے اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ مرو پر حملہ آور ہو کر شہر کو فتح کر لیں جب شمس الدین نے کہا کہ یہ خط اس نے نہیں لکھا اور اس کے انکار کرنے پر وہ خط اس کے سامنے پیش کیا گیا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی سخت شرمندہ ہوا لیکن حالات ایسے تھے کہ شرف الدین معاملے کو طول نہیں دینا شاہتا تھا اس لیے معاف کر دیا مگر جو ہی شمس الدین دربار سے سر جھکائے نکلا حاکم خورسان شرف الدین کے ملازموں میں سے ایک نے اس کا کام تمام کر دیا چونکہ سرخص کا قائد بھی اس افسوسناک حادثے کا ایک کردار تھا اس لیے شرف الدین نے منگول سپاہ کے وہاں سے کوچ کر جانے کے بعد لشکر کا ایک حصہ اس غرض کے لیے روانہ کر دیا کہ وہ اہل سرخص کو پریشان کرے اسی شرف الدین کے بعد جو خورسان کا حاکم مقرر ہوا تھا نام جس کا بہاول ملک تھا اور جو ابھی تک یاک یزار کے قلے میں چھپا بیٹا تھا جب اسے شرف الدین کی مہم جوئی کا علم ہوا تو منگول سرداروں کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر وہ مروک کی فتح میں اس کی مدد کریں تو وہ بطور سالانہ خراج کے ہر منگول سپاہی کو کپڑوں کا ایک جوڑا دیا کرے گا یہ شرط مان لی گئی اور منگولوں کے ایک لشکر کو اس کی کمان میں دے دیا گیا جب وہ لشکر لے کر شہر ستانہ کے مقام پر پہنچا تو اس نے شرف الدین کو کہا اس میں شبہ نہیں کہ اس سے پہلے ہمارے درمیان کسی غلط فہمی کی بنا پر شکرنجی پیدا ہو گئی تھی اور میں آپ سے دلگریفتہ سا تھا لیکن اب حالات بالکل بدل گئے ہیں میں اس رنجش کو بھول چکا ہوں اس لیے میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ منگولوں سے مقابلے کا خیال ترک کر کے اپنی جان اور اہل وطن کی جان بچا لیں یہ بات تو اب کسی سے ڈھکی چپی نہیں رہی کہ منگولوں کو کس دینا ناممکن ہے جب شرف الدین کو خط ملا تو گبرہت میں اسے پسینہ آ گیا اور اس نے ارادہ کر لیا کہ بے فائدہ جان کھونے سے بہتر ہوگا کہ اظہار اطاعت کر کے اس عذاب سے پیچھا چھڑا لیں لیکن عراقین دربار اس پر رضا مند نہ ہوئے اور انہوں نے بیق زبان کہا کہ وہ بغیر لڑے کسی حالت میں ہتھیار نہیں ڈالیں گے اصل بات یہ تھی کہ اہل دربار کو اپنے ذرائع سے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ بہاول ملک کی کمان میں منگول سپاہ کی تعداد بلکل معمولی ہے اگر وہ جی کڑا کر کے میدان میں اتر پڑیں تو فتح ان کی ہوگی اس پر بہاول ملک کے قاسدوں کو ایک ایک کر کے بلایا اور ان سے منگولوں کے لشکر کی تعداد کے بارے میں دریافت کیا سب نے ایک ہی طرح کا جواب دیا اور منگول لشکر کی تعداد بہت زیادہ بتائی چونکہ ان کا بیان خیلاف واقعہ تھا مقصد مسلمانہ نے مروع کو مروع کرنا تھا اس لیے شرف الدین کے حکم سے قاسدوں کو قتل کر دیا گیا مورخین مزید لکھتے ہیں چونکہ شرف الدین کو بہاول ملک کے زلط آمیز پیغام کو لوگوں نے برافوختہ کر دیا تھا نیز منگولوں کے ساتھ اس کی رفاقت اور ہمنوائی سے مسلمان سیخ پا ہو رہے تھے اس لیے پچیس ہزار کے لشکر کو حکم دیا کہ وہ سرخص پر چڑھائی کر کے بہاول ملک اور اس کے منگول ساتھیوں کو مار بھگائیں جب منگولوں نے یہ دیکھا کہ بہاول ملک کے اپنے آدمیوں سے چھوڑتے جا رہے ہیں تو وہ اسے گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے اور وہاں لے جا کر قتل کر دیا دوسری طرف شرف الدین کے آدمی جب سرخص میں وارد ہوئے تو انہوں نے اس قاضی کو جس نے منگولوں کو سرخص پر قبضہ دلایا تھا شرف الدین نے قاضی کو اس کے سپورت کر دیا جس نے اسے انتقاماً قتل کر دیا منگولوں کے چلے جانے اور بہاول دین کے قتل ہو جانے کے بعد شرف الدین بے فکر ہو کر روزمرہ کے کاموں میں مشغول ہو گیا تھا مورقین مزید لکھتے ہیں کہ اس دوران وہاں سے ایک ترک سردار اور سالار کا گزر ہوا جو کبھی آمویہ شہر کا حکمران ہوا کرتا تھا اس نے لوگوں پر انکشاف کیا کہ منگولوں کا ایک لشکر دریائے آمو کو عبور کر کے قلات کے قلے کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں جلد ہی منگولوں کا ایک اور لشکر کچھ ہزار افراد پر مشتمل ہے ترکمان سردار کے تاقب میں پہنچ گیا اور اس سے علش پڑا دو اور ترکمان سردار جن میں سے ایک کا نام شیخ خان اور دوسرے کا نام اغول خان تھا اور جنہیں منگولوں کے ارادے کا علم ہو چکا تھا گھات میں چھپے موقع کا انتظار کر رہے تھے جب منگول ترکمان کی فوجوں سے مصروف پیکار تھے ان سرداروں نے بے خبری میں ان پر حملہ کر دیا اور انگنت منگولوں کو قتل کر دیا اور تقریباً ساٹھ منگولوں کو جو گرفتار کر کے لے گئے تھے گلی کوچوں میں پھرا کر مات کے گھاٹ اتار دیا دوستو آج کے لیے اتنا ہی اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگے بان